بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو آج کا ہمارا سبق ہے اسلامیت کا اور اسلامیت میں آج ہم کریں گے ہومورک ہومورک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ڈال لیں یونٹ نمبر دو حفظ سبق نمبر ایک تیسرا کلمہ اور پھر آپ کو ڈال لیں سبق کی ہیڈنگ احمد کی تقریر یہ سبق میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا تب ہم کریں گے اس کا ہومورک اور ہومورک کرنے کے لئے میں نے جسے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو پہلے ہیڈنگ ڈال لیں دونوں ہمارا سوال نمبر ایک ہے بزرگی کسے کہتے ہیں اور سوال نمبر ایک کا جواب ہے بزرگی بڑائی اور عزمت کو کہتے ہیں بزرگی کسے کہتے ہیں بڑائی اور عزمت کو کہتے ہیں ہمارا دوسرا سوال ہے توحید کا کیا مطلب ہے توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اکیلہ ہونا سوال نمبر تین احمد کے سکول میں کون سی تقریب تھی جواب احمد کے اسکول میں سلانہ تقریب تھی سوال نمبر چار سٹیج پر کون کون بیٹھا تھا جواب ہے اس کا سٹیج پر پرنسپل صاحب اور اسازر بیٹھے تھے نمبر پانچ احمد نے کس کے لئے تقریب تیار کی تھی جواب احمد نے پرنسپل صاحب کے لئے تقریب تیار کی تھی سوال نمبر چھے ہے ہمارا پرنسپل صاحب نے احمد کو شاباشی کیوں دی تھی جواب پرنسپل صاحب نے احمد کو شاباشی اس لئے دی احمد نے جو کچھ کہا تھا سچ تھا ہمارا سوال نمبر دو ہے تیسٹر اور چاہتے کلمہ کا ترجمہ آپ لوگوں کو اپنی کوپی کے اندر لکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت سفائی سترائی سے آپ کو اپنی تیسٹر اور چاہتے کلمہ کا ترجمہ لکھنا ہے اور پیارا پیارا ڈیکوریٹ کرنا ہے اسے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو پھالی جگہ دی گئی ہیں نمبر ایک میں پیڑا ہی ہوں آپ کو دیکھتے رہیں فیلہ آپ کو خود کرنی ہے کیونکہ یہ ترجمہ ہے ایک تیسرے کلمہ کا اور ایک چوتھے کلمہ کا ہے ترجمہ میں اللہ کی ڈیش بیان کرتا کرتی ہوں اور سب ڈیش اللہ کے لئے ہے اللہ کے سوا کوئی ڈیش نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور ڈیش سے بچنے کی طاقت اور ڈیش کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند ڈیش اور ڈیش والا ہے ہمارا ہے چوتھے کلمہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی ڈیش نہیں وہ اکھیلہ ہے اس کا کوئی ڈیش نہیں اس کی حیثی کی بات شاہی ہے اور اسی کے لئے تمام ڈیش ہے وہ ہی ڈیش کرتا ہے اور وہ ہی ڈیش ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کو کبھی ڈیش نہیں آئے گی وہ بڑے جلال اور ڈیش والا ہے اس کی ہاتھ میں ڈیش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ نیکس ٹپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ